ماہ شب کی چاندنی پر، چاند کی زیا پاشی، ستاروں کی درشانی پر، گلاب کا حسن چمپہ پر، رات کی رانی کی کشبو چبیلی پر بہتر جہا غالب ہوں این اسی طرح مخلوقات میں سب سے اشرف، عرب و عجب پر فائد، خلاصہ کائنات، تاجدار مدینہ، محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تمام نبیوں پر اور آپ کو عطا کیے گئے لا زوائی موجزہ، قرآن مقدسہ کی فضیلت تمام کتابوں پر ہے اور کیوں نہ ہو؟ جبکہ اللہ نے خود فرمایا اللہ کے کلام کو تمام کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسی بھی خود اللہ کو تمام مخلوق پر اور کیوں نہ ہو؟ جبکہ اس کا اتارنے والا امین، جس کے دریئے اتارا گیا وہ بھی امین، جس مقام پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے افضل اور جس رات میں نازل ہوا ہے وہ ہزار راتوں سے پہتر ہے میرے دوستوں تو قرآن و کتاب ہے جس نے صرف تیئیس پرس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں انقلاب برپا کر دیا کی بڑے سے بڑے خسخہ، بلگا، ادبا، شعرہ، حیران و شستر رہ گئے جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم اور پتھرینیاں کے عشق باری کرنے پر مجبور ہو گئی جب ان تمام خصوصیات کے حامل قرآن مقدس ہے جب ان تمام چیزوں کا مالک اللہ کا کلام ہے پھر آج ہم کیوں نہ اس مقدس پورگرام کا آغاز اس تاریخی پورگرام کا آغاز اسی اللہ کے کلام سے کریں تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے وقت کی قلق تو سمجھتے ہوئے میں پورگرام کو آگے بناتا ہوں اور اس بزم کی آغاز کرنے کے لئے تلاوت کلام اللہ سے درخواست کرتا ہوں مولبی محمد حصیف صاحب سے کہ مائک پر تشریف لائیں آؤ تلاوت کلام اللہ سے بزم کا آغاز سرمائیں اس شیر کے ساتھ سناؤ نغمہ قرآن کہ ہم بیدار ہو جائیں سناؤ نغمہ قرآن کہ ہم بیدار ہو جائیں اندھیروں سے نکل کر ساکھ بے انبار ہو جائیں اور مسلمانوں اٹھو قرآن کی عظمت کو چمکاؤ مسلمانوں اٹھو قرآن کی عظمت کو چمکاؤ جہانے بے اما کو آفیت کے راز سمکاؤ زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا مدینی سنمت شب اور سورج مگائے گا آپ کے سامنے مائک پر مولدی ہوں الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اییاک نعبد و اییاک نستاوین اید نصر راق المتقیم صراط الذین انعنت علیہم غیر المغضوب علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم يلد ولم يولد ولم يکل لہو کفوا احد صدق اللہ مولانا العظیم پڑھ دیا جب بھی کسی نے کچھ لکھا قرآن کا پڑھ دیا جب بھی کسی نے کچھ لکھا قرآن کا گر پڑا تحت السرامِ قافلہ شیطان کا رنگین نسالیں نہیں قرآن سمحا لو میدان میں لڑنا ہے تو ایمان سمحا لو اور بزدل ہو تو لشکر سے نکل جاؤ ہمارے بزدل ہو تو لشکر سے نکل جاؤ ہمارے مرد مجاہد ہو تو ایمان سمحا لو تو ہائیے اب میں بغیر کسی تاخیر کے آگے بڑھتا ہوں پرگرام کو بھی آگے بڑھاتا ہوں محترم دوستوں یاد رکھیں کوئی بھی مجلس ہو کوئی بھی محفول ہو کوئی بھی پرگرام ہو اگر وہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور حبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارغہ میں رسالت میں نظرانے اقیدت پیش کرنا کے نکی آجائے تو ناکی سر دورا رہتا ہے کتنی بھی جلدی پرگرام کے اندر ہو لیکن یہ کام تو ہو کر ہی رہیں گے تو آئیے آگے بڑھتا ہوں اب میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کی تاریخ کے بعد اللہ کی حمد کے بعد وہ کون ایسی ذات ہے وہ کون ایسا شخص ہے جس کو ورد و عزیفہ بنانے کی اجازت ہے بلکہ موجی میں سعادت ہے یہ وہی ہے جس کا نام اللہ کے نام کے بعد کلمہ میں بھی ہے اذان میں بھی ہے نماز میں بھی ہے درود میں بھی ہے کیوں نہ ہو جبکہ اللہ نے خود فرمایا کہ اے محمد دنیا کے کونے کونے کے اندر جہاں میرا نام ہوگا وہاں تیرا نام ہوگا قرآن میں میرا نام تو قرآن میں تیرا نام انجیل میں میرا نام تو انجیل میں تیرا نام توریت میں میرا نام تو توریت میں تیرا نام زبور میں میرا نام زبور میں تیرا نام آسمان پہ میرا نام آسمان پہ تیرا نام زمین میں میرا نام زمین میں تیرا نام کلمہ میں میرا نام کلمہ میں تیرا نام آزان میں میرا نام آزان میں تیرا نام تکبیر میں میرا نام تکبیر میں تیرا نام یہاں تک کی دنیا کے کونے کونے پر اے محمد جہاں میرا نام ہوگا وہاں تیرا نام ہوگا خیمہ افلاق کا استعدہ اسی نام سے ہے خیمہ افلاق کا استعدہ اسی نام سے ہے میرے دوستوں تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے آگے بڑھیں اور پرگرام کو بھی آگے بڑھائیں میں سوچتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظرانہ کی درد پیش کرا دیا جائے تو الحمدللہ آج ہمارے درمیان ایک ایسا عاشق رسول بھی موجود جس کا دل انہی کے عشق میں دیوانہ ہے جس کے لبوں انہی کے نام کا ترانہ ہے جو گنگناتا ہے تو صاف نظر آتا ہے کہ آواز لب و تہن سے نہیں بلکہ دل کی عطاہ گہرائیوں سے نکل رہی ہے اور آپ ہی کے بستی تعلق رکھنے والے حضرت مولانا عبیس صاحب ہیں تو میں حضرت کو ہی شیر کے ساتھ تعوید دیں ہوا کہ مزہ برسات کا چاہو تو ان آنکھوں میں آ بیٹھو مزہ برسات کا چاہو کہ ان آنکھوں میں آ بیٹھو سیاہی ہے سفیدی ہے شفر ہے عبر بارے میں اور کسی نے کہا ہے کہ رجول رسول مجتبہ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے رسول مجتبہ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے خدا کے بات بسوحہیں پھر اس کے بات کا کہیے شریعت کا ہے اسرار ختم الانبیاء کہیے محبت کا تقاضہ ہے کہ محبوب خدا کہیے تو آئیے بغیر اسی تعمیر کے آنکے سامنے حضرت مولانا عوگیس تامنztومتون شاہی شاہی